ہلو گائیس بلکم بیک کیل چل آئی ہو اچھی ہوں گے تو میرے بھائی سبح والے بیسوٹ میں آپ لوگ نے دیکھا تھا کہ جیمی کو ہم نے پکڑ لیا ہے اس کو بے وکوب بنایا ہے گوڑ فادر بن کے اس کے اٹے پہ گئے اور آرام سے ہمارا پیارا جیمی پکڑ لگایا ہے جیمی کو میں نے لیسٹر کے پاس پہنچا دیا تھا تو جیمی اس وقت ہمارے ہی قید میں ہے اس کو بھی ہم نے وہی پہ بند کر کے رکھا ہے جہاں پہ ہم نے گوڑ فادر کو بند کر کے رکھا ہے ابھی تینوں ب اندر سے چپ مل چکی ہے اس کے اندر سچ میں ہی سیلور کمپنی والی چپ ہمیں ملی ہے تو اس کا مطلب جیمی اپنے کنٹرول میں ہی نہیں ہے مستر چاوی نے اس سے سارا کا سارا کام کروایا ہے تو جیمی کو مارنا ٹھیک نہیں ہے لیسٹر نے بھی ایسا بولا ہے اور لیسٹر نے ایک اور پلان بنایا ہے سب ہی بندوں کو ایک ساتھ بچانے گا لیسٹر اس ٹائم کو ڈھونڈ رہا ہے جو ٹائم سب سے زیادہ بیس رہے گا جس میں ہم میری کو بچا لیں گے مستر چاوی سیلور کمپنی کے بوس کبھی آئے گا نہیں مطلب کہ ہم کچھ ایسی ٹائمنگ ڈھونڈ رہے ہیں جس میں سب بچ جائیں گے اور ہمیں دوبارہ دشمن کو مارنا بھی نہیں پڑے گا اگر آپ میں سے کسی کو وہ ٹائم بیس لگتا ہے تو میرے کو بتانا کومنٹ میں کہ بھائی اس ٹائم پر جا کر کے آپ سبی کو بچا سکتے ہو اور دشمن بھی مر جائیں گے تو بتانا ضرور اگر کسی کو بتاؤ تو بھائی نہیں تو ہم نارا لیسٹر ہے وہ بتائی دے گا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے ابھی بھائی جو میرے پاس کول آئی تھی ایک بندہ آپ کو یادی ہوگا لندن مافیا والا بندہ جس کا میں نے شپ چورایا تھا اس کے ڈائمنڈز ہم نے چورایا تھے وہ ڈائمنڈز سارے کے سارے نکلی نکلیتے تھے تو اس بندے کے میرے پاس فون آیا اس نے بولا ہے کہ ٹریور میرے کو پانسو کار تم سے خرید نہیں ہے پانسو کار میرے سے لینا چاہتا ہے آپ کا پتہ ہے میں کار کا بزنس بھی کرتا ہے وہی سستی والی کار پچاس دار والی کار تو وہ کار وہ میرے سے خریدنا چاہت ہے اس نے میرے کو ایک لاکھ کا آفر دیا ہے کہ میرے کو وہ ایک لاکھ روپے دے گا میں نے اس کو منع بھی گرا کہ بھائی تو تو میرا دشمن ہے میں ترے کو مارنا چاہتا ہوں اس نے بولا دشمن ہی الگ ہے میرے کو فیلال کار کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس نے بھائی پانچ کروڑ ٹرانسفر بھی کر دیئے کمال کا بندہ نکلا بھائی پیسے دے دیئے اب تو اس کو گاڑی دینی پڑے گی ویسے یار اس پر بھروسہ نہیں ہے میرے کو کچھ نہ کچھ وہ گڑ بڑ کر سکتا ہے لندن مافیا کا بوس میرے سے کار کھریدنا چاہتا وہ بھی پانچ سو اور پیسے بھی دے دیئے چلو یار پھر ایک کام کر دے پیسے اس کے آئی گئے ہیں تو اس کے لیے بھائی کار اس کا اوڈر دے دیتا ہے تو چور کو میں فون کرتا ہوں چور میرے بھائی میرے پاس بہت سارے پیسے آئے جلدی سے پانچ سو کار ریڈی کروا جہاں پر بھی تر کو پارٹس ملتے ہیں وہیں اسے خرید لے سستے داموں میں کیونکہ لیبرٹی سٹی سے اتنی جلدی مال ہم نہیں م ہمارے شہر میں بھی پارٹس مل سکتے ہیں بھائیو چور سے بات ہو چکے اس کے ساتھ ہی میرے کو جانا پڑے گا تو چلتا ہوں چور کو لینے کے لیے تو بھائیو اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو میک شور چینل کو سبسکرائب کرو اور پہل آئیکن پرس کر کے اس کو اوڈر دو بھائیو اگر تک آپ نے میرے فرس چینل کو چیک اوڈنے کے بعد میں جا کر اس کو چیک اوٹ کر لینا اس کا لنکڈی سسن میں مرس پر جیٹی کی ویڈیوز جالتا ہوں اور اس کا نیکس پارٹ ک ہمارا پیار چور آگر کے بیٹھ چکا ہے سب سے پہلے ہم جانا سوچ رہے ہیں مسٹر بیری کے ورکشوپ پہ ابھی میں صبح والے اپیسوڈ میں مسٹر بیری کے ورکشوپ پہ گئے تھا وہاں پہ میرے کو ایک آنٹی ملی تھی جن کا نام تھا کرسٹل تو ان کے پاس جاتا ہوں اور ان کے پاس اگر پارٹس مل گئے تو ان کو اوڈر دے دوں گا کرسٹل آنٹی سے بات ہو چکی ہے کمال کی آنٹی ہے بول رہی ہے ٹریورٹ کو ٹینشن کی بات نہیں ہے آپ تھوڑی سی پیمنٹ کرتے ہوں ہمیں ہم آپ کے پاس شام تک سارا کا سارا مال پوچھوا دیں گے ان کے پاس بہت سارے بڑے 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 بیرہاؤز ہیں جس میں پارٹس رکھے رہتے ہیں ٹھیک آنٹی جی آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیجئے میں ٹرانسفر کرتا ہوں تھوڑا ساپ کو اماؤنٹ میں آپ کو ایک ایڈریس دوں گا آپ وہاں پہ سارے پارٹس پہنچا دینا ٹھیک ہے میں نے آنٹی کا اماؤنٹ ٹرانسفر کر دیا ہے آنٹی کی طرح ساکری کون دن مافے والے کی کمر بھی توڑوں گا آنے تو تو کار لینے کے لیے ایک بار بتا دیکھیں تو یہ ہم بھی کون ہیں تو چور ابھی میرے کو بول رہا ہے کہ آدھے پارٹس ابھی ہم کئی اور سے بھی لے لیں گے کیونکہ ابھی سارے پارٹس ہم نے یہاں پر اوڈر نہیں کریں تو ابھی ہم دوسری کسٹم والی دکان میں چلتے ہوئی چور بازار پیسے تھوڑے بچاتے ہیں چور بازار میں جا کے اوڈر دیتے ہیں کہ میرے بھائی کہیں سے چوری کروا اور ہمیں پارٹس لا کر کے دے تب ہی تیرے ہم پیسے دیں گے پہنچتے ہیں چور بازار کی دکان میں بھائی ہم چور بازار والی دکان میں پہنچ چکے لیسٹر نے بتا تھا اس دکان کے بارے میرے کو کمال کا بندہ ہے کہ بیسے دکان اچھی ہے یہاں پر پارٹس ہمیں آرام سے مل جائیں گے کیونکہ بندے کس کی کونٹیکٹس ہوں گے اپنے چوروں کو بولے گا بٹا بٹ سے گاڑی چوراؤ ان کے پارٹس کٹوا کے لے کر کیا ہو بڑا اوڈر آیا ہے اور چاہ 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 چلے آپ کے لیے بہت ہی بڑا او ہو گیا ہے بندہ بول رہا ہے ٹینچن کے لیے ٹریور بھائی آپ نے بول دیا کام ہو گیا ایڈرس دو جہاں پہ مال پوچھوانا ہے پورے شہر کی گاڑیاں کٹوا دوں گا ارے یار یہ سچ میں بڑا ہی کمال ہے یہ تو بھائی پورے شہر کی گاڑی کٹوا دے گا آج میرے کو پارٹس دینے کے لیے بہت گاڑی چوری کرے گا آج کوئی بات نہیں ہے بھائی پارٹس چیئے تاکہ ہماری پانچ سو کار ریڈی ہو سکے تو چور میرے بھائی میں نے سارے کے سارے کام کو کرا دیا تو ایک کام کر اب یہاں پہ اتر میں کہیں سے بہت سارے بندے اٹھا لے کیونکہ ابھی ہمیں بندوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی اتنی ساری کارس کو ایک دم ریڈی کرنا بہت بڑا ہی بات ہوتی ہے تو چور میرے بھائی جتنے ہی بندے ملے سستوں میں مہنگی میں سب کو اٹھا لے اور ان سے کام کروا اور گاڑے کو ریڈی کروا ٹھیک ہے میں تیر کو باتیں ملتا ہوں فلال تو اولا پکڑ کے نکل لیں آسے بھائی مائیکل دے دی بندوں نے اور پیسے مانگ رہے ہیں مائیکل سے مائیکل میرے کہ بھول رہا ہے ٹریر بھائی میں ان کا نمبر تیر کو دے رہا ہے ان کو ٹریس کر اور جا کے ان کو پیل تو ٹھیک ہے بھائی پیل گاتا ہوں ہمیں تو دیکھیں ہمارے پیورے مائیکل سے ہفتہ کون مانگ رہا ہے بھائی ہمیں جگہ پر پہنچ چکا ہوں سامنے جا آپ کو شفت دکھائی دے رہا ہے اسی پر وہ بندے رہتے ہیں کوئی نئی مافیا ہے بھائی اس مافیا کا نام ہے وٹر مافیا یہ پانی پ والے کسی کا ہوگا ہم باد میں دے دیں گے اس کو اگر یہ سعی سلامت رہے گے نا باد میں دے دیں گے جس کا بھی بالا بھی ہفتہ ہوگا خون ہوگا ہمارے پیورے مائیکل سے مانگ گے دیکھتے ہیں کہ مائیکل کتنے بندے مرے کو میلیں گے اسلامے کورے ہمیں común کریک widow اور ڈات پر لانچ صحیح کرے ہیں تو مازل رکھو ہے ہی ہم معلومتگ جس ڈات پسر تپس گیا ہمارا منحل بعد رکھو کہانا ہوا ساتھ ہیں اب ایک ن worse کی طرح ہے کیانا ہمارے پیارے مائیکل کو دھمکی کس نے دی تھی کون ہے وہ بندہ جس نے پیسے مانگے تھا فون کر کے مائیکل نے گھر پہ جلدی جلدی بولو بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے بہت کام کر رہے ہوں جلدی لے بیٹے لے بیٹے آیا مزا ہے چاچا کیچے کلے ہو تیر لگ گیا کیا اور کوئی ہے کیا پیارا پیارا بھائی جو گولی کھانے کے موڈ میں بھائی بہت سارے بندے ارے بھائیو ان کے کپڑے دیکھو گرین گینگ اپنے والے بھائی یہ بندے کرنا کیا چاہ رہے ہیں مطلب اپنی گینگ کے ہو کے بندے ہمیں دھمکی دے رہے ہیں پیسے مانگ رہے ہیں ہم سے ہی یہ بھائی مجھے لگتا ہے یہ تو بالا والوں سے بے کار ہو گئے ہیں ان کو ابھی پیٹنا پڑے گا بالا والوں کی طرح یہ تو بھائی اپنی تھالی میں کھا کے خودی چھید کر رہے ہیں وہی والی بات ہو گئی میں کچھ ان کو بولتا نہیں ہوں تو دیکھو ہم پہ ہی حملہ کر رہے ہیں یہ بھائی شرم نہیں آتی اپنی پارٹی کہو کہ پیسے مانگ رہا ہے ہم سے تو میں تو میں صحیح کر دوں گا بیٹے بھائی یہ چیز جو ہو رہی ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آرہا کسی بھائی کو اگر سمجھ بائیں تو بتا دینا یہ کوئی بندہ کر رہا ہے خودی ہو رہا بھائی پوری کی پوری گینگ کو میں نے ڈیر کر دیا ہے ہم سے پیسے مانگ رہے تھے چلو اپنی کار کے پاس نکلتے ہیں اور لے کے اس کو چلتے ہیں ابھی لیسٹر نے میرے کو فون کرا ہے بھائی ایک بہت ہی اچھی خوشکوری ہے بٹ یار مائیکل کا شاید من نہ کریں ابھی ہم اس کا من کو بلکل ٹھیک کریں گے اس کے موڈ کو فریش کر دیں گے تو ملیسٹر نے میرے کو بتایا آج مائیکل بھائیو میریج اینیورسری ہے اس کی شادی کو پچیس سال ہو چکے مائیکل میرے گئی ہم کو تو پتا بھی نہیں تھا تو لیسٹر نے میرے کو بولا ہے کہ فرینگلین کو فون کر کے بول دے اپنے گھر پہ اچھی سی پارٹی اورگنائز کر دے گا تاکہ وہاں پہ ہم مائیکل کو بلائیں گے اور سرپرائز دیں گے اور اس کا موڈ بلکل ٹھیک ہو جائے گا ابھی ہر مائیکل بہت ہی اپسٹ ہے جی می کی ویسے ایمن ڈاو ٹریسی کی ویسے ابھی ہم نے اس کو بتایا نے ٹائم مشین کے بارے میں تو بیچار اپسٹ ہی رہے گا اور اس کو بتانا بھی نہیں ہے وہ بہت چولو بندہ ہے اوہ بھائی اس کو جب ایک بارے سے چیزوں کے بارے پتا چل جاتا ہے نا تو اولٹے سیدھے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اس لیے ہم اس کو نہیں بتائیں گے فیلال اس کو سرپرائز دیں گے تو میں فرینگلین کو فون کر کے بولتا ہوں فرینگلین میرے بھائی اپنے گھر میں بہترین سی پارٹی رکھ جلدی سے آج ہمارے مائیکل کی مہری جنیورسیر یہ ٹھیک ہے بھائی یہ میں فرینگلین کے گھر پر پہنچ چکو شام کا ٹائم ہو گیا ہے کیا ہم اس ترینجمنٹ کرا ہے اور اتنی چلتی ارینجمنٹ کرا دیا ارے چاچا اٹھ جا اپنی کار ہم خود ہی پارک کریں گے ان سے نہیں کروائیں بھائی اپنی کار کے ہم سیفٹی رکھتے ہیں کبھی یہ بندہ لے کے بھاگ گیا کیا فائدہ تو چل کے دیکھتا ہو بھائی مائیکل آ چکا ہے یا نہیں آیا پارٹی میں کون کن آیا چاچا حساب سے اندر بیجنا ہے جن پر کھڑ رہا ہوں سارے کو سارے ارینجمنٹ بہت اچھا ہے سی سی ٹیو کیمروز بھی لگا دیئے فرینگلین تو تو ہماری سوچ سے زیادہ خطرناک نکلا چلو دیکھتے ہیں بندے بہت ہی سارے ہیں بھائی میں نے فرینگلین کو ایک بات اور بولی تھی کہ ہمارے جتنے دشمن ہیں ان سبی کو انوائٹ کرنا کیونکہ مائیکل کا کم موڈ بدل جائے ان کو مار کے وہ خوش ہو جائے تو ہمارا تو فائدہ ہے نا بھائی 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 دشمنہ کا بھی بولایا ہے اری 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 سبیل ایسٹر یہ کیا بہت ہونی رہا سست نشو چلے ہیں ہاں پہ ایسا مت کر تا دارو پیے گا تو داما گھڑ ہجائے گا تیرے دماغ کی بہت ضرورت ہمیں ایسا مت کر فرینگلین کا پر اور مائیکل کہاں پر ہے فرنگلن بھائی یہ کیا چل رہا ہے آرے پارٹی چل لیے چل لیے بھائی بالا بالو سے یہاں پر ڈیل کرنے میں لگا ہوا ہے آرے آج تو ڈیل کو روک دیتا یہ ہمارے دشمن ہے کمال تب ہی کہو یہ بالا والے کیسے مان گئے ان کو فرنگلن سے کچھ کام ہوگا کر لے بھائی ڈیل کر لے کوئی ٹینچن نہیں جب تک میں دیکھتا ہوں مائیکل کہاں ہے ارے لیسٹر تنہیں فون نہیں کر رہا گیا مائیکل کو تو بھائی ابھی میں جلدی سے مائیکل کا فون کرتا ہوں اور اس کو بولتا ہوں کہ مائیکل یار فرنگلن کا گھر پہ آجا تیرے کو ایک بہتی ضروری بات بتانی ہے کچھ بہتی ایمپورٹنٹ کام ہے تو اس کو ایسی کر کے بلا لے تھا اس کو بولوں گا نہیں پارٹی دی ایم نے اس کو سرپرائز دیں گے فون کرتا ہوں پڑا بٹ سے مائیکل چاچا آجائیے بھائی او مائیکل کو میں نے کافی کول سٹرائی کری مائیکل فون نہیں اٹھا رہا کچھ گڑ بڑ تو نہیں ہوگی ایک بار گھر پہ جا کر چیک کرتا ہوں اس کو خود ہی لے کر آجاتا ہوں یہاں پہ چلو فون چتا ہوں پڑا اوٹ سے اپنے گاڑی اٹھاتا ہوں اور مائیکل کو لے کر آجاتا ہوں یار ویسے ایسے بہت کم ہوتا ہے کہ مائیکل فون نہیں اٹھاتا کچھ نہ کچھ گڑ بڑ بھی ہو سکتی ہے یا پھر بھائی کیا بتا سو گیا ہو بھائی ہم مائیکل چاچا کے گھر پر آج چکا ہو مائیکل بھائی چلو جلدی سے آجاؤ آپ کو کہیں پہ لے کر کے جانا ہے ہیلو گھر پر کوئی ہے کیا ہے مائیکل بھائی کہاں پر ہو ہیلو بھائی میں نے پورا گھر چیک کر لیا ہے مائیکل کہیں پر بھی نہیں ہے کچھ نہ کچھ اب تو گڑ بڑ ہے نائی فون اٹھا رہا مائیکل گھر پر بھی نہیں ہے گڑ بڑ ہے ابھی فون کرتا ہوں اپنے پیارے تیری کو اور شہری کو کہ جلدی سے مائیکل کے فون کو ٹریس کرو فون ابھی سوچ اپ نہیں ہوا اس کی لوکیشن میرے کو بتاؤ اس کو وہیں پہ جا کر کے لے کر کے آتا ہوں کبھی کوئی بندے نے کڈنیپ تو نہیں کر لیا آرے یار آج تو پارٹی تھی آج بھی بندے نہیں مانتے گائز بندے کا فون آ گیا میں نے اس بندے کو کیسے مس کر دیا اننون کونلر والا بندہ وہی جس نے نیکو کو ٹرین ٹریک پر ٹلوایا تھا میرے کو فون کر کے بولتا ہے کہ میں نے مائیکل کو کڈنیپ کر لیا ہے جلدی سے میرا ایک کام کر دے نہیں تو میں مائیکل کو مار دوں گا میں نے بول دیا سیدھا سیدھا مائیکل کو مار دیں مجھے مائیکل چاہیے بھی نہیں بیٹے اب تو بچ کے دکھا جہاں پہ تو چھپ سکتا ہے نا تو وہاں پہ جا کے چھپ جا ابھی فون کرتا ہوں لیستر کو چیری کو ٹیری کو اور چور کو کہ بھائی لگ جاؤ چارہ کے چارہ پاندرہ میریٹ میں میرے کو اس بندے کا ایڈرس چیئے جہاں سے بھی نکالنا ہے کھوڑ کے نکالو اس کو اس کا اینڈ پہلے میں کروں گا اس کے بعد پارٹی ہوگی مائیکل کو مارتا ہے مارتے کوئی ٹینچن نہیں ہے سب بھی کو فون کر کے بتاتا ہوں آج اس کا میں اینڈ کروں گا کیونکہ اس نے بھائی مونڈ کی دہی کر دی آج ہم نے سوچا تھا آج کسی کو نہیں ماریں گے پارٹی کریں گے بھائی خوشکبری چیری نے سب کچھ بتا دیا ہے بہت خطرناک ہے کر ہے بندہ آئی لینڈ پہ چھپکے بیٹھا ہوا ہے ابھی اس کو کمر توڑ گاتا ہوں ابھی بھاگنے کی کوشش کرے گا اس نے سوچا نہیں ہوگا ٹریور اتنا خطرناک اور کبھی کبھی اتنا گستے میں آ جاتا ہے آج بچ کے دکھا بیٹے تو بچ نہیں پائے گا پہنچ تو بھائی جگہ بھائی ام آئی لینڈ پہ پہنچ چکا ہوں یہ لے بیٹے بھائی چھپکے بیٹھا تیرے بھائی ہم نے پیوری دو سمائی گل کوٹ آئے گا گھر سے اتنا دم آگے اس میں ابھائی نیکو کس نے دو بار کیا دمکی دے دی مارنے کی اپنے آپ کو سوچ رہا ہے کہ میں تو ٹریور سے کچھ بھی کرا سکتا ہوں دروا کے دکھا یہ لے بیٹے اللہ 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 ٹھوگی آیا ہے میرے کو مارنے کے لیے بھائی یہ میں نے یہاں کے سارے بندے ڈھیلے کر دی ہیں اور کوئی بھی ہے جو مجھ سے لڑنا چاہتا ہے چلی ایک اور یہ آگے چلتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں بہت بند ہے سامنے بھی چلو چلو کوئی بات نہیں سب ہی کو سیدھا کر دیں گے یہ لے میرے بھائی کیسے پریشان ہے کافی دور ہے مینی گن کی بہت اچھی رینج ہے بہت دور تک پٹنے والے بندے آج آجا تو بھی لے تو شلو بھائی یہاں کے بندے میں نے مار دی ہے ایک بند اور سامنے میرے کو کھڑوہ دیکھیا چلو بھائی بندے مجھے لگتا ہے سارے مر گئے اتنے سے بندوں کو لے کر کے اتنا چل رہا تھا پٹنے کے کام اس کو کہتے ہیں پیور پٹنے والے کام اس کو کہتے ہیں آتا ہوں چوٹے سے جھوڑے میں چھپکے بیٹھا ہوا ہے پیارے پیارے بوس کہاں پر ہے بیٹے کتنی گولی بچے مینی گن میں ہاں چھپیس سو گولی ہے تو اس کے لیے کافی ہے چھپیس سو گولی آتا ہوں بیٹے آج تو ہے بوس تیرے میں اتنا دھم ہے یہ تھا وہ بندہ جو میرے کو کول کیا کرتا تھا مائیکل اس نے بڑا پریشان کرا ہے ہے بیٹے ہم سے کام کروائے گا یار اس کو تکو شرم نہیں آتی انہیں آج ہماری ساری پلیننگ خراب کر دی مائیکل کے آج انیمرسی تھی ہم اس کو کیپٹ دینا چاہتے تھے میرے پیارے پیارے بھائی صرف شرم نہیں آتی مدلہ بیٹے اس نے دو بار ہمیں کیا کام کرنے کے لئے مجبور کر دیا تو ہم سے ہر بار کام کروائے گا آرے بھی بھی گولی نکلی نہیں ہے کیا مینی گن بائیے میں مائیکل کو پارٹی پہ لیا گر اچھ کو مائیکل مائیکل میرے بائی آؤ اندر چلو آپ کو کچھ دکھانا ہے گن اندر کر لے میری پیارے ٹریور آجو 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 آنٹی جی شرم نہیں آتی کہ چلو جاؤ ابھی کوئی بندہ ہوتا ہے تو اسے بہت پیلتا ہے جاؤ 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 آجا اندر آجا دیکھ میں تیرے کو دکھانا چاہتا ہوں آجا درما ٹینچن نہ لے آج کل بچارا بڑا اداس رہتا ہے اوپر سے اس کو اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں بندے چلو بندے کا انڈ کرتے ہیں اچھا بھائی اسنو اٹھایا آج اس کے انڈ کرتے ہیں نہیں تو پھر اس کے لیے کچھ اور بھی کام کرنے بڑھتے ہم ایسا کام ہی نہیں کرتے آج ہے میرے پیارے مائیکل تیک تیرے لیے میں نے پارٹی تھی ہے آج تیری اینیورسیری ہے نا میں بھولا نہیں ہوں اب اس کو کیا بھولوں لیسٹر نے یاد دلایا لیسٹر بابا ابھی بھی پیرے ہو شرم کرا کرو تھوڑی تو یار یہ نہیں ماننے والا تو آج ہماری پوری پورانی والی ٹیم پوری ہو چکی آپ لوگ دیکھو یہاں پہ لیسٹر کھڑا ہوا ہے فرینگلین کھڑا ہوا ہے اپنا بھائی مائیکل ہے اور پیچھے لہمار ہے سارے بندے یہ ہیں ہمارے جو سب سے پہلے دے پھر ہمیں بہت سارے بندے ملے اور بھی دوست بنے دشمن ملے بہت ساری ٹیم فیل گئی پھر تو بٹ ویسے پہلے ہم اتنے سارے تھے ٹوٹل اپنے کچھ چھوٹے موٹے کام کیا کر دے تو مائیکل یار پورانے دن یاد آگئے ابھی پارٹی کیسی لے گی یہ دیکھ ف کرنا پڑے گا یہ یہ بول رہا ہے کہ جب بھائی اس کو وہ بندہ کر کے لے گیا تھا تو اس نے ایک لیڈی دیکھے تھی اور وہ دکھنے میں بلکل میسیز ویلسن جیسی لگ رہی تھی یہی انونکولر والا بندہ مطلب آئیلینڈ پہ اس نے میسیز ویلسن کو دیکھایا یہ ایسا میرے کو بول رہا ہے بھائی کبھی میسیز ویلسن کا ہی آدمی وہ اور میسیز ویلسن نے کہنے پر ہی اس نے مائیکل کو کرناپ کرو یہ تو بہت ہی گڑ بڑو جگر ایسا ہوا بھائی میسیز ویلسن کبھی کچھ خطرناک تو نہیں ہو سکتی میرے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے آج تک میں نے کبھی ان پر شک کیا ہی نہیں ہے بھائی میں نے گھر کے اندر چیک کر لیا ہے میسیز ویلسن ہے اچھی بات یہ ہے فیلال وہ سو رہی ہے تو میں ابھی جا کے کسی نہ کسی گارڈ سے پوچھتا ہوں آرام سے کب سے میسیز ویلسن گھر پہ ہے اگر گھر پہ نہیں تھی تو کتنی دیر پہلے آئی کتنی دیر تک گائب تھی ساری انفرمیشن نکالتا ہوں بھائی میں نے گارڈ سے بات کر لیا ہے گارڈ بول رہا ہے کہ میسیز ویلسن آج صبح سے ہی گھر پر ہے کہیں بھی بھار نہیں گئی تو یار اچھی بات ہے اس کا مطلب مائیکل کو یا تو گلت فہمی ہوئی ہے یا پھر وہ کوئی اور ہوگی کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ بعد میں ہم پتہ لگائی لیں گے بھائی ابھی میرے پاس ہمارے پیارے لندن مافیا والے بوس کا فون آیا ہے وہ بول رہا ہے کہ کارس ریڈی ہو گئی ہے نہیں ہوئی میں نے بولتے ہیں ساری کارس ریڈی ہیں آپ آج یہ لینے کے لیے تو تو وہ بول رہا ہے کہ میں اپنے مینیجر کو بھیج رہا ہوں آپ جگہ پہ پہنچو مینیجر بھی وہاں پہ پہ پہنچ جائے گا اور ساری کارس کو لے کر کے چلا جائے گا تو وہ بول رہا ہے کہ باقی پیمنٹ جو بچی ہے ایک کروڑ روپے وہ باقی ہمیں دے دے گا ویسے تار پوری پیمنٹ ہوئی گئی ہے پانچ کروڑ کی بیٹری ہے میرے ساتھ ستوکار پھر بھی ایک کروڑ میرے کو فالتو دینا چاہتا ہے تو میں نے منا نہیں کہا ٹھیک ہے بھائی دے دی چاہتا ہے کوئی ٹینچن نہیں ہے تو جگہ میں پہنچتا ہوں بھائی ہے میں جگہ پر پہنچ چکا ہوں دیکھا ہماری پیاری کارس میں نے ساری تیار کروا دیا لگ بگ بیسا پانچ سو پوری نہیں ہوئی لگ بگ تیار ہو چکی ہے تو کہاں پر میرے کو مینیجر ملنے والا ہے بیچے کی طرف کڑا ہوا ہے کوئی بھی ڈیفیکٹ ہماری کار میں آپ کو نہیں مل سکتا آپ چاہے تو کار کی ٹیسٹ ڈرائیو لے سکتے ہیں کوئی ٹینچن نہیں ہے چاہے تو پانچ سو گ ٹیسٹ ڈرائیو آپ لے سکتے ہیں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے اب ٹائم آپ کا ہی کرچ ہونے والا ہے چاہے نے باقی کے ایک کروڑ بھی ٹرانسفر کر دیئے چاہے تو بڑے خطر ناک ہے چاہے دیکھو آپ کے نیچے آپ کے پانچ سو کا نوٹ گر گیا شای سے دیکھو پیچھے پڑھوائے چیک کرو چاہے بھائی پانچ سو کا نوٹ چیک کرنے میں لگ گیا ہے چاہے بیٹے ہم سے پنگا لے گا تو بھائی ابھی بتاتا ہوں پہلے ان کے چیلوں کو قسم کرت چیلے بہت گولی اس پہ بجانے والے یہ لے پیٹے یہ لے پھٹا پھٹ سبی کو ملے گی سبی کو ملے گی ٹرائیور کو گولی مارے گا یہ لے بیٹے یہ لے تو بھی لے اور بہت سورے بندے یہ لے میرے بھائی شرم کر شرم بیٹ جہے ترے مالک کبھی مارا نہیں ہے صرف بیوش کیا ہے اس سے تب بعد میں میں بات کروں گا ابھی بھائی آپ کے میں بتاؤں گا ساری کی ساری پلیننگ کیا ہے مجھے سب پتا ہے بھائی یہ کون بندہ ہے کیوں میرے پاس ملنے کے لیے ابھی بتاتا ہوں آپ کو کونے بندہ بھائی بندے کو میں نے بیٹھا لیا ہے تو میرے پیارے بھائی جلدی سے کسٹ کرے گا تو ہے کون کیونکہ بھائی یہ لنڈن مافی والا بندہ ہے ہی نہیں بعد میں جس نمبر سے لنڈن مافی والے بوس کا فون آیا تھا میں نے اس نمبر کو چیک کرایا بھائی وہ نمبر بھائی کسی اور کا ہے کیونکہ جس نمبر سے پہلے مجھے لنڈن مافی والے نے کول کری تھا میں نے اسی نمبر فون بلایا اور اس نے میرے کو اٹھا تھی گالی تھی ابھی ٹریور کیوں میرے کو فون کر رہا ہے تیرے کو ختم کر دوں گا آنے لگ رہا ہوں میں شہر میں تو بھائی اس بندے سے تو میں نے بات کری لی ہے پھر یہ کون سے والا بوس نکلا پھر میں نے اس کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیلز نکالی بڑھ یار یہ ابھی تک بھی پتہ نہیں چل پا ہے بندہ ہے کون بڑھ اتنا پتہ چل گیا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور گاڑی کھری دنے کے بہانے کچھ اور یہ چاہ رہا تھا مجھ سے میں نے اس کے جھوٹ کو چلنے دیا اور پیسے لے لی اور گاڑی ریڈی کروا دی ایک تیر دو شکار ہے اب اس کو مار کے پوچھتا ہوں بیٹے بتا تو کون ہے واہ بھائی واہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا آپ کو یادی ہوگا سی مافیا والا بوس وہی دشمن جس نے بولا تھا میری بیٹی گٹنے پ ہوگی یہ ٹریور اس کو بچا لو وہی رنڈوہ بندہ جس کی شادی نہیں ہوئی تھی بیٹی کہاں سے آگئی تھی بینا شادی کے تو اس کا یہ بھائی ہے بھائی ہے اس کی شادی نہیں ہوئی تھی بھائی تھا تو اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے تھا ابے تیرے بھائی کی تنی ساری پروپرٹیز ہے اس کو لے لیتا بھائی ہم سے بدلہ کیوں لینا چاہتا ہے تو ابھی تو بھی اپنے بھائی کے پاس جائے گا کچھ زالے پیار ہیں دونا بھائیوں میں تو لے بیٹے بھائی کا بدلہ لینے آیا ہے ٹریور کو مارے گا ٹریور کو مارے گا اتنا دم آ گیا اپے پوپا میرے کو چھے کروڑ بھی دے دیتی گاڑی بھی میرے کوئی مل گئی اور اب گاڑی بیچوں گا بھی اوپر سے اور بھی پیسے ملیں گے بھائی بھائی مزہ آ گیا آج کی deal میں مزہ آ گیا اس بندہ تو یہ تو بندہ سٹارٹنگ میں پگڑا گیا تھا اب کسی اور دشمن کا نام لے لیتا تو شاید سے تو بچ جاتا کیونکہ بھائی میں شک نہیں کرتا بٹ اس میں مجھے پہلے کول کرتے ہی شک ہو گیا تھا کمال ہے اپنی جان دے دی سنے نہیں تو اتنی پروپاٹیس تھی اس بھائی کے پاس تو مزے لیتا پوری لائف مزے کرتا بھائیو میں ائرپورٹ پر آ چکا ہوں آز تو میرا پیوارا چور ہمارے لیے ہارلے ڈیویڈسن لے کر کے کمال ہے بھائی کمال ہے میری پیاری ہارلے ڈیویڈسن ویلی مار بھائی زیادہ ہیوی بھائی گا ویلی نہیں مار رہا ٹریور اٹھا دم لگا دم لگا بھائی دم لگا رہا ہے بٹ اوپر نہیں ہو پا رہی بھائیو میں ہائیوے پر آ چکا ہوں میری پیاری بھائی چل جلدی سے 90 تک پہنچ گئی ہے بہت ہی بڑی ہے 100 ہو جا 100 پہنچ گئی ہے 140 لاسٹ اگر کئی تو ورنہ 130 ہی جا سکتی ہے جتنا میرے کو اتندازہ لگ رہا ہے 121 پہنچ گئی ہے 123 124 یہاں پہ تو تھوڑی سپیڈ اس کی بڑی جائی گا آپ کو پتا ہے روڈ تھوڑے نیچی کی طرف ہے مطلب کی 130 اس کی ٹاپ سپیڈ مانن کے چلو بھائی اس سے اوپر ہماری یہ بائک نہیں بھاگنے والی اس کو تو اپگریڈ کی ضرورت ہے بھائی اور بہت زیادہ اپگریڈ کی ضرورت ہے بس میرے بھائی یہ فیلال اس ویڈیو کے لئے صرف اتنے ہیں آپ لوگوں کو طرف کو یہ ویڈیو کیسے لگی بائک کیسے لگی اور ہاں اگر آپ کو کوئی ٹائم اچھا لگ رہا ہوں ان سبی کو بچانے کے لئے تو میرے کو بتانا جو بلکل بیس ٹائم ہو وہ بتانا جس میں سب بچ جائیں اور دشمن بھی زندہ نہ ہو اگر ہو بھی تو کوئی ہمیں ان سے پروبلم نہ ہو کیونکہ اگر ایک ہی دشمن کو بار بار مار رہے ہیں مزہ نہیں آئے گا تو کوئی ایسا ٹائم ہو تو بتا دینا تو بھائی اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو میکشور چینل کو سبسکرائب کر بھائی اگر تک آپ نے میرے فرس چینل کو چیک آؤٹ نہیں گا چاہ کر اس کو چیک آؤٹ کر لو اس کا لنک دیس پرشن میں مصور چیٹی کی ویڈیوز جالتا ہوں اور اس کا نیکس پارٹ کل صبح 11 بجے اسی پر آنے والا ہے تو بھائی اگر تک آپ نے مجھے انسٹرگرام اور ڈسکوڈے فولو نہیں گیا اس پر بھی فولو کر لو اس کا لنک بھی دیس پرشن میں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے بائی